موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی افقہ قولی یوسف علیہ السلام کے قصے کا آغاز ہم وہی سے کرتے ہیں جہاں تک ہم پچھلی دفعہ تھے سورہ یوسف کی آیت نمبر اکیس سے آج کے دست کا آغاز کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں فروخت کر دیا اور انہیں مصر لے کر آیا گیا تو قرآن کریم اس زبن میں کہتا ہے اور مصر کے جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو قافلے سے خریدا تھا اس نے اپنے بیوی سے کہا کہ ان کی تعظیم اور تکریم کرو ان کو تعظیم اور تکریم سے ٹھہراؤ شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائیں یا ہم ان کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں تو اس لیے اس نے دو آپشنز یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جن کا اظہار کیا کہ یوسف علیہ السلام ایک اللہ کے نبی کی ایک شان ہی اور ہوتی تو جب ان کی نظر پڑی حضرت یوسف علیہ السلام پر تو کہا کہ ہمیں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس شخص سے ہمیں فائدہ پہنچے گا اور اس کی جو شان ہے وہ ایسی ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بھی بنا سکتے ہیں ایڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكِّنَّا لِيُوسفَ فِي الْأَرْضِ اور اس طرح ہم نے سرزمین مصر میں یوسف کے پاؤں جبا دیئے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ تاکہ ہم ان کو خواب کی تعبیروں کا علم عطا کریں وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یوسف علیہ السلام کے جس سفر کا آغاز ہمیں بتایا ہے کہ وہ مصر میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اختصاراً یوں بیان فرمایا کہ یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں گئے اب وہ کیا حالات تھے کیا معاملات تھے قرآن ایک ایک تفصیل میں تو نہیں جاتا لیکن غلاموں کے ساتھ ایک سلوک ہوتا ہے لیکن یوسف علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کو ایک عزت و تقریم عطا کی اور ان کو خریدنے جو شخص آیا وہ ان سے اتنا امپریس ہوا کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان کی تعظیم بھی کرنی ہے اور ان کی تقریم بھی کرنی ہے اگر آپ گوھر کریں یہ غلاموں کے ساتھ یہ دونوں معاملات نہیں ہوتے ہیں اللہ کا لاک لاک احسان ہے کہ اب ہم اس دور میں نہیں جی رہے کہ جس میں غلام ہوتے ہیں اور اسلام نے غلاموں کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑا زبردست نظام دیا اس پر انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی بات کریں کہ یہ تو ایک غلط تحمت لگائی جاتی ہے حالانکہ اسلام نے اس زمانے میں جب ہر جگہ غلام بنائے جاتے تھے اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترقیب دی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں عزیز مصر کی یہ رائے اور اس نے جو دو باتیں اپنی بیوی سے کہیں تو مصر کے جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا وہ کون تھا اس کا لقب تھا عزیز اور اس کا نام تھا قتفیر یہ سہیلی کا قول ہے اور ابن اسحاق نے کہا کہ اس کا نام تھا عطفیر اور وہ بیٹا تھا روائی حب کا اس نے اپنی بیوی کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اس کی بیٹی کا نام جو اسرائیلی روایات سے آتا ہے وہ آتا ہے رائیل اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام تھا زلیخہ اب یوسف علیہ السلام اور زلیخہ کی شادی ہوئی کے نہیں اس پر میں آپ کو ایک درس کئی سال پہلے دے چکا ہوں تو اس لیے شاید جب ہم وہاں پر پہنچے تو اس چیز کو میں دوبارہ ذکر کروں لیکن فیلال میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جو لوگ اب یہ سوال اٹھائیں کہ وہ درس آلڈی موجود ہے آپ وہ سن سکتے ہیں تو بارال اللہ تعالی نے یہ عزیز مصر کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت ڈال دی تو اس نے اپنی بیوی کو یہ وسیعت کی کہ ان کو تعظیم و تقریم سے ٹھہراؤ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا وہ بادشاہ کا وزیر تھا نام اس کا قطفیر تھا اور مصر کا بادشاہ الریان تھا جو ولید کا بیٹا تھا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام الولید بن ریان تھا اور یہی راجع قول ہے تو ایک روایت میں اس کا نام الریان بن ولید آتا ہے اور ایک روایت میں اس کا نام الولید بن ریان آتا ہے بارال وہ قوم عمالقہ سے تعلق رکھتا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فیرون تھا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک شخص نے فیرون کے دربار میں کہا تھا اور اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف الدلائل کے ساتھ آ چکے ہیں وَنَقَدْ جَأَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلِ پہلے سورة المومن کی آیت ہے یہ اور فیرون جو ہے وہ کئی سو سال تک زندہ رہا تو یہ قول یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ فیرون تھا اور بعض نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فیرون حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فیرون یہ ایک ہی خاندان سے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فیرون یوسف علیہ السلام کے زمانے کی فیرون کی اولاد سے تھا اور یہ عزیز جس نے حضرت یوسف کو خریدا تھا بادشاہ کے خزانوں پر معمور تھا اس نے حضرت یوسف کو مالک بن دعر سے بیس دینار میں خریدا تھا اور ایک ہلا اور نعلین یہ ایکسٹرہ دے دی تھی ہیں زائد دے دی تھی اس کو نعلین کہتے ہیں جی چپل چپل کا جوڑا جو تھا اس کو نعل کہتے ہیں ایک چپل کو نعلین جوڑے کو کہتے ہیں اور پھر یہ ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں سے خریدا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت بڑھا دی تھی ان کے قیمت میں مشک عمبر ریشم چاندی سونا موٹی اور جواہر تھے جن کی مالیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا قطفیر نے مالک بن دار کو یہ قیمت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اب اس زمن میں وہاب ابن منبع اور دیگر نے کہا ہے کہ جب مالک بن دار نے حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں سے خریدا تو انہوں نے ایک دوسرے کو یہ دستاویز لکھ کر دی کہ مالک بن دار نے یعقوب کے فلا فلا بیٹوں سے یہ غلام بیز درہم کے عوض خرید لیا ہے اور ان کے بھائیوں نے یہ شرط آئیت کی تھی کہ یہ بھاگا ہوا غلام ہے اور اس کو زنجیروں اور بیڑیوں میں باندھ کر رکھا جائے اور انہوں نے اس پر اللہ کو گواہ بنایا تھا رخصتی کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا اللہ تمہاری حفاظت کرے ہر چند کہ تم نے مجھے زائع کر دیا ہے اللہ تمہاری مدد کرے ہر چند کہ تم نے مجھے رسوا کیا ہے اور اللہ تم پر رحم کرے اگرچہ تم نے مجھ پر رحم نہیں کیا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زنجیروں اور بیڑیوں سے باندھ کر ننگے پالان پر بٹھایا یعنی پالان پر کوئی فرشیب بچھونا نہیں تھا جب وہ قافلہ آل کنعان کی قبروں کے پاس سے گزرا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی والدہ کی قبر کو دیکھا اور ایک سیاہ فام حفشی ان کے پہرے پر معمور تھا اس لمحے میں وہ غافل ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اپنی والدہ کی قبر پر گرا دیا اور ان کی قبر پر لوٹ پورٹ ہونے لگے اور ان کی قبر سے گلے لگ گئے اور استراب سے کہنے لگے اے میری ماں سر اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیکھئے وہ کس طرح زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے گلے میں غلامی کا توق پڑا ہوا ہے اس کو اس کے بھائیوں نے اس کے والد سے جدا کر دیا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم کو اپنی رحمت کے مستقر میں جمع کر دیں بے شک وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے انہوں نے جب اس حبشی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پالان پر نہیں دیکھا تو وہ پیچھے دوڑا اس نے دیکھا کہ وہ ایک قبر کے پاس ہے اس نے اپنے پیر سے خاک پر ٹھوکر ماری اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خاک پر لوٹ پورٹ کر دیا اور آپ کو دردناک مار لگائی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے مت مارو اللہ کی قسم میں بھاگا نہیں تھا میں جب اپنی ماں کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے چاہا کہ میں اپنی ماں کو الودا کہوں اور میں دوبارہ ایسا کام نہیں کروں گا جو تم کو ناپسند ہو اس حبشی نے کہا اللہ کی قسم تو بہت برا غلام ہے تو کبھی اپنے باپ کو پکارتا ہے اور کبھی اپنی ماں کو پکارتا ہے تو نے اپنے مالکوں کے سامنے ایسا کیوں نہ کیا تب یوسف علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی اے اللہ اگر تیرے نزدیک میرے یہ کام خطا ہے تو میں اپنے دادا ابراہیم حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ تُو مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما تب آسمان کے فرشتوں نے چیخ و پکار کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اے یوسف اپنی آواز کو پست رکھیں آپ نے تو آسمان کے فرشتوں کو رولا دیا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں زمین کا اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر کے زمین کو الٹ پلٹ کر دوں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل ٹھیرو بے شک اللہ تعالی حلیم ہے جلدی نہیں کرتا تو جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر اپنا پر مارا تو زمین پر اندھیرہ چھا گیا اور گرد و غبار اڑنے لگا اور سورج کو گہن لگ گیا اور قافلہ اس حال میں تھا کہ کوئی شخص دوسرے کو نہیں پہچان رہا تھا قافلے کے سردار نے کہا تم میں سے کسی نے ضرور کوئی ایسا کام کیا ہے جو پہلے نہیں کیا گیا تھا میں اتنے طویل عرصے سے اس علاقے میں سفر کر رہا ہوں اور میرے ساتھ کبھی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا تب اس حفشی غلام نے کہا کہ میں نے اس عبرانی غلام کو ایک تھپڑ مارا تھا تب اس نے آسمانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کچھ دعا کی پتہ نہیں اس نے کیا دعا کی اور میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے ہمارے خلاف دعا کی تھی سردار نے کہا تو نے ہمیں حلاق کرنے کا سامان کر دیا اس غلام کو ہمارے پاس لے کر آؤ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے آیا سردار نے ان سے کہا ہے لڑکے اس نے تم کو تھپڑ مارا جس کے نتیجے میں ہم پر وہ عذاب آیا ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو تم جس سے چاہو بدلہ لے لو اور اگر معاف کر دو تو تم سے یہی توقع ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں اس امید پر اس کو معاف کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے گا تو اسی وقت وہ گرد و غبار چھٹ گیا اور سورج ظاہر ہو گیا اور مشرق اور مغرب میں روشنی پھیل گئی اور وہ سردار صبح و شام حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کرتا تھا اور آپ کی تعظیم و تقریم کرتا تھا حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے اور آپ نے دریائے نیل میں غسل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے سفر کی تھکاوٹ دور کر دی اور ان کا حسن و جمال لوٹا دیا وہ سردار حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر دن میں شہر میں داخل ہوا اور ان کے چہرے کا نور شہر کی دیواروں پر پڑھ رہا تھا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے پیش کیا تو بادشاہ کے وزیر قتفیر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے اور ایک قول یہ ہے کہ وہ بادشاہ مرنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دین کی اتباع کی پھر جن دنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے خزانوں پر معمور تھے وہ بادشاہ مر گیا اور اس کے بعد قابوس بادشاہ ہوا وہ کافر تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے انکار کر دیا تو یہ تفصیلات کا وحب ابن منبع سے اور دیگر اور لوگوں سے آتی ہیں جنہیں تفسیر کی کتابوں میں بھی جمع کیا گیا ہے بہرحال عزیز مصر نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ یوسف کو تازیم و تقریم سے ٹھہراؤ یعنی ان کی رہائش کا امدہ انتظام کرو ان کو اچھے کھانے کھلا اور خوبصورت کپڑے پہناو پھر کہا کہ شاید یہ ہم کو فائدہ پہنچائیں یا ہم ان کو بیٹا بنا لیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ایکچلی وہ نامرد تھا اور اس کی اولاد نہیں تھی اسی طرح امام ابن ساق نے کہا کہ وہ عورتوں سے مقاربت نہیں کرتا تھا اور اس کی اولاد نہیں تھی اور اس نے جو کہا تھا کہ وہ ان کو اپنا مو بولا بیٹا بنا لیں گے اور پچھلی امتوں میں مو بولے بیٹے بنانے کا عام رواج تھا اور اس طرح اول اسلامی دور میں بھی یہ رواج آیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لوگوں میں سب سے اچھی فراست کا ظہور تین آدمیوں سے ہوا ایک عزیز مصر تھا جس نے یوسف علیہ السلام کے چہرے سے سعادت کے آثار بھاپ کر کہا شاید یہ ہم کو فائدہ پہنچائیں یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں دوسری حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں شرافت کے آثار دیکھ کر اپنے والد سے کہا کہ اے اباجان آپ انہیں اجرت پر رکھ لیں بے شک جن کو آپ اجرت پر رکھیں ان میں بہترین شخص وہ ہے جو طاقتور اور ایماندار ہو اور تیسرے شخص حضرت ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے حضرت عمر میں حکمرانی اور جہابانی کی استعداد اور صلاحیت دیکھ کر ان کو اپنا خلیفہ نامزد کیا یہ حدیث جامع البیان میں آتی ہے معالم التنزیل میں الجامع الاحکام القرآن میں تفسیر ابن کثیر میں روح المعانی میں کئی تفسیر کی کتابوں میں اس آیت کے زیل یہ حدیث موجود ہے امام فقر الدین رازی جو متوفی ہیں چھے سو چھے ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ ان میں سے کسی روایت پر قرآن مجید دلالت نہیں کرتا اور نہ کسی صحیح حدیث میں ذکر ہے اور نہ کتاب اللہ کی تفسیر ان میں سے کسی رویت پر موقف ہے پس صاحب اقل کے لیے ان روایات سے احتراز کرنا زیادہ لائق ہے تو اس کا اظہار وہ تفسیر کبیر میں کرتے ہیں بہرحال اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے آیت کے اس حصے کے متعدد محمل ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو نافذ کرنے پر غالب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے اس کو کر گزرتا ہے اور آسمان اور زمین میں کوئی اس کی قضا کو ٹال نہیں سکتا اور نہ اس کے حکم کو روک سکتا ہے اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کے امور اور ان کے معاملات پر غالب ہے ان کے امور اور ان کے معاملات کا انتظام اللہ کی طرف سے ہے اس میں ان کی اپنی سعی اور کوشش کا دخل نہیں ہے ان کے بھائیوں نے ہر قسم کی برائی اور ضرر پہنچانے کی انہیں بہت کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان تمام معاملات سے حفاظت میں رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز غالب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر غالب ہے وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کے متعلق فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے تمام امور اور معاملات اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں اور جو شخص بھی دنیا کے حوال اور عجائب میں غور کرے گا اس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے اور اللہ تعالیٰ کی قضہ غالب ہے اور اکثر لوگ نہیں جانتے کا معنی یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کے غیب پر متلع نہیں ہیں بلکہ کوئی شخص بھی از خود غیب کو نہیں جانتا سو ان کے جن کو وہ خود کسی غیب پر متلع فرما دے سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ خود کوئی غیب کی خبر دے دے ان کے سوا اس کے غیب کو جاننے والا کوئی نہیں اپنے غیب کا وہ خود ہی رازدان ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر قصہ یوسف علیہ السلام میں اگلی آئے مبارکہ کو اگلے درس میں آپ سے ڈسکس کروں گا اور کچھ اور تفصیلات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں